کیسے ہیں دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے خیلیت سے ہوں گے شروعات کنیز کا ناپ لینے کی ویڈیو جو اینا وہ ڈالنے لگوں گا تو آپ سب نے اس نے دھیان لینا ہے جیسے آپ کو سمجھایا جائے اس کی مطابق آپ نے ناپ لینا ہے اور اس کی مطابق جیسے کٹیں گے بتائیں گے یا کٹیں گے کریں گے ہم تو انشاءاللہ ہم سالوں کے جو یہ مسئلے مسائل ہیں ناپوں میں انہیں یہ بہترین طریقے سے جو انا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جہاں پہ تیرے کی یہ جڑ ہوتی ہے یہ گلے کے ساتھ یہاں پہ آپ نے اچھی ٹیپ رکھنا ہے اور عام جنرلی یہ ہوتا ہے کہ گھٹنے سے ایک ہن نیچے ناپ رہتے ہیں تو باقی اس کے لئے آج کو لمبائی چڑھائی کم زیادہ کرائے لمبائی زیادہ کرائے یا چھوٹی کرائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے عام جنرلی یہ گھٹھنے سے یہ گھٹھنا آپ ایسے دیکھ لیا کریں اس سے آدھا ہے کہ ان دیچے اس کو ناپ لینا لینڈ ایسے ناپ نہیں ہم نے لینڈ ایسے ناپ نہیں ہم نے لینڈ ایسے ناپ نہیں ہم نے یہ ہوگئی دوستو اکتالیس اس کے بعد چیسٹ ناپ نہیں اس کی ایسے فٹنگ میں چیسٹ ناپ نہیں ہے پھیاتی کا جو زیادہ حصہ ہے وہ ناپنا ہے اٹھتیس فٹنگ میں اور اسی طرح کمر ناپ نہیں ہے فٹنگ میں ایک اونگلی یہ والی درمیان میں رکھیں تو پھر ناپنا ہے اس کو چونتیس 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 کمر ابھی چیسٹ کے اس بٹن والے نشان سے لے کے یار مول تک جتنا حصہ ہوتا ہے یہ فورت ہوتا ہے کمیز کا یہ تیار فورت ہے فٹنگ میں یعنی ہم نے چیسٹ کی ناپ لی ہے اب کسٹمر سے بندہ پوچھ لیتا ہے کہ جو یہ آپ نے پہنی ہوئی ہے فٹنگ یہ آپ کو ٹھیک ہے اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو جو فٹنگ آ رہی ہے اس کو ہم نے ناپ لینا ہے اگر وہ کہتا ہے آپ اپنی مرضی کی فٹنگ رکھیں تو پھر فٹنگ والے کے لیے جو ہے نام اس میں ایک انجھ لوزنگ فالتو دے رہے ہوتے ہیں تیار لوزنگ سے اور جو درمیانہ فٹنگ ہو اس سے ڈیڑھ انجھ تیار لوزنگ دے رہے ہوتے ہیں اور جو لوز پہنتے ہیں ان کو ڈھائی انجھ تیار لوزنگ ڈال رہے ہوتے ہیں فٹنگ آپ سے جہانا زیادہ یقینا آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی یہ چوتھا اس کا چوتھا ہے اب یہ ساڑھے دس انچ آ رہا ہے تو یہ ساڑھے دس انچ اس کے سامنے لکھ دینا ہے اس کا چوتھا چھاتی کا چوتھا ساڑھے دس انچ تیار ہے یہ اس کے بعد ہماری جو اہم چیز ہے وہ تیرہ ہے تیرہ کو ایسے ڈائلیکٹ لین آپ جاتا ہے ڈائلیکٹ اس جگہ کو دیکھنا آپ اس کی سیدھ میں ایسے جا رہے ہوتے ہیں اس کی سیدھ میں یہ اس کا تیرہ ہے تو یہاں سے ہم اس کو معیر کریں گے ادھر سے بھی اس کو دیکھ رہیں گے کیونکہ یہ سارا ٹیلنڈ ناپ لینے والے کہ وہ باڑی کو کیسے معیر کر رہے ہیں یہاں سے ہماری شیف کیلئے ہو جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے کہ ہم کتنا تیرے میں جو ہنا ہم آئیں گے اگر ہم زیادہ نیچے اتریں گے تو یہ سارے ادھر جھول پڑھ رہے ہوتے ہیں کپڑا فالتوی در جمع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے یہ سامنے ایسے چیز کو دیکھ کے ایسے تو اس کے حساب سے آپ نے اس کو معیر کرنا ہوتا ہے دوستو ایسے رکھ کے یوں تو یوں ہم دیکھ رہوں گے اپنا شولڈر تو یہ سامنے آ رہا ہے اٹھارہ شولڈر تو جہاں پہ ہمارا یہ شولڈر کا نشان ختم ہو رہا ہے وہاں سے انچی چیز پھٹانا نہیں ہے ادھر ہی ایسے ہاتھ رکھ لینا اور اس سے آگے اس کو یوں رکھ کے تو یوں معیر کرنا یہ بازو کے ساتھ جو ہنا سیدھا ادھر نہیں لانا اس کو اس کو کونی کے اوپر لے کے جانا ایسے کونی کے ساتھ ساتھ نیچے ایسے جدر یہ بازو کا یہ گھٹ ہوتا ہے یہ گھٹ ہوتا ہے بازو کا یہ وہاں تک اس کو معیر کرنا دوستو یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہو اٹھارہ شولڈر انساڑھے چوبیس بازو شولڈر بھی آپ دیکھنا یہ سکوئر شولڈر ہے یعنی تیلے کا ناب لیتے وقت ہم نے اس چیز کو مدے نظر رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ڈاؤن ہے یا سکوئر ہے یا بلکل سیدھا ہے جیسے میں آپ اپنی ڈرائنگوں میں آپ کو گتار ہوں جس طرح ہمارا تیلہ ہوگا اسی طرح ہم نے ساتھ اس کو لکھ دینا ہے اب یہ تیلہ ہمارا سکوئر ہے تو تیلے کے ساتھ ہم نے ایس لکھ دینا ہے کیونکہ سکوئر کی اپنی ڈاؤنگ ہے وہ جو ڈاؤن شولڈر ہوگا اس کی اپنی ڈاؤنگ ہوگی اس کی میں نے ویڈیو ڈالی نہیں ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس میں شروع کی میس کی ویڈیو پھر اگر اس کا بین گلا ہوگا تو اس کو باہل سے باہل سے نا پیں گے ایسے بین پہنا ہوگا تو جب ہی اس کو باہل سے نا پیں گے اور اگر کالر پھیننا ہوگا تو کالر کے لیے ہم پھر اندر سے اس کو ناپ کر رہے ہوگی یوں ایسے اور اس میں بھی اپنی یہ ایک انگلی ایسے رکھ رہے ہوں ایک انگلی اپنی ایسے ضرور رکھ رہے ہوں گے اس میں تو یوں جو اینا ہمارا یہ ناپ جو اینا مکمل ہوگا اس کے پاس شروع کی لیند ہے یہاں پہ شروع باندھ رہتا ہے کسٹمر بندہ پوچھ لیتا ہے اسی حساب سے لینا اس کو ایک خم نکال رہتا ہے یعنی گھٹھنے میں خم نہ ہو سیدھا ہو بلکل ایسے جو یہ اپنا گھٹنا آ رہا ہوتا ہے ہمارا گھٹنا یہ گھٹا اس تک اس کو ناپ لیتا ہے اور ساتھ میں پانچہ بھی یہ کسٹمر کی اپنی دیمانڈ پر ہوتا ہے کوئی چھوٹا پانچہ پسند کرتے ہیں کوئی بڑا پانچہ پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ پوچھ کے تو یوں اپنا جو ہےنا اس کو مہیر کر لینا دوستو ساڑھے چالیس اور ساڑھے آٹھ انچ اس کا پانچہ ہو گیا اب جتنا ہمارا پرانڈ نکلا ہوگا ساڑھے داس انچ نکلا ہمارا پرانڈ تو اس نے آدھا انچ جمع کریں گے تو یہ گیارہ انچ ہو جائے گا گیارہ ضربے دو بائیس انچ ہمارا دامان آ جائے گا دوستو یہ دامان سیدھا رکھنا ہو یا بھول رکھنا ہو کسٹمر کی اپنی ڈیمانڈ کے حساب سے ہے یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس میں زیادہ نین اہم جو پوائنٹ ہے وہ شولڈر کا ہے کہ تیرے کی ججمنٹ جو ہےنا وہ صحیح اور ڈاؤن ہے سکیر ہے پھر ناپنے کا پوائنٹ پتا ہو ایسا نہ ہو کہ آپ تیرے بہت نیچے تک ناپنے ایسے تو وہ اسی صحاب سے یہ باڈی بڑھ جاتی ہے یہ کپڑے فالت ہوئی یہاں پہ سارے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کنیز نے بھی اس کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ آرام ہے جو ہے ہمارا ایسے ایسے راؤنڈ میں جا رہا ہے ایسے ہم نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس پوائنٹ کو کہ یہاں آکے ہمارا تیرہ جو ہےنا اپنی باڈی پہ صحیح آ رہا ہوں تو یقینا آپ کو اچھے سے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی ہم نیکس ویڈیو میں شرٹ کا ناپ لینے کی بھی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تو اس نے بھی آپ نے دیکھ لینا اور دھیان کرنا ہے کہ جیسے ناپ لیا جا رہا ہے اسی طریقے پہ صحیح اگر ناپ لے لیا جائے اسی حساب سے یہ حصے نکلتے ہیں سارے اور انہوں کی ڈاؤنگیں نکلتی ہیں اور گلے نکلتے ہیں پھر ہی وہ چیز صحیح آری ہوتی ہے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ